ہندوستان کے دشمن ہندوستان کو چاروں جانب سے گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روزہ نہ کوئی نہ کوئی چال چلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمارے جوان ان کے ہر چال کو اپنی مضبوط فوج اور جدید ہتھیاریوں کے ذریعے ناکام بنا دیتے ہیں ہم نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہندوستان کی فوج نے دشمن پر کڑی نظر رکھنے کے لیے ایل ایسی کے قریب اپنے فائٹر جت کو تائینات کر دیا تھا اور رافیل کے ذریعے اس سرحد کے حالات کا اجائزہ لیا گیا تھا جس کی وجہ سے دشمن کے ہوش فاختہ ہو گئے تھے اب ایک بڑی خبر فوج کے ذریعے سے نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ فوج نے ایل ایسی کے قریب اپنے اتھیا دنک ٹینکوں کو تائینات کر دیا ہے جو لمحوں میں دشمن کا صفایہ کرنے کی قابلیت رکھتے ہیں بتا دیں کہ دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک سمجھے جانے والے ٹین اینٹی ٹینک کو ہندوستان نے سرحد پر تائینات کر دیا جس کی تائیناتی کو ہندوستانی فوج کی سب سے بڑی طاقت سمجھا جاتا ہے فوج کی اس تائیناتی پر ایک فوج عہددار کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس آج لاجسٹک تیاریاں مکمل ہیں چاہے موسم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو ہمارا جوان ہتھیار اور سازو سامان اچھی تائرہ سے تیار ہیں بتا دیں کہ ٹینکوں کی اس رجمنٹ میں بھیشم اور ارجن کے ساتھ بہت سارے جدید ٹینک موجود ہیں جو سیکنڈوں میں دشمن کو ٹھکانے لگا سکتے ہیں اس تائیناتی کے ساتھ ہی بھارت نے چین کو واضح فیغام دیا کہ بھارتی فوج اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے حالانکہ ہندوستانی فوج پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اگر سردیوں میں جنگ کے حالات ہوں تو چین کو ہندوستان کی ایک ایسی فوج کا سامنا کرنا ہوگا جو ان کے سامنے قابل اور طاقتور انداز میں کھڑی ہوگی ترحقیقت لداخ اونچی پہاڑیوں والا علاقہ ہے یہاں پر نومبر کے مہینے میں برف باری ہوتی ہے اور کم سے کم درجہ حرارت تیس سے چالیس ڈگری کے لگ بھگ پہنچ جاتا ہے اور سرحد پر تائینات کیے ہوئے ٹینک منفی چالیس ڈگری تک بھی کام کر سکتے ہیں